اسلام علیکم ویور آخر کار ہم پہنگ گئے ہیں اسلام علیکم ویور نشان ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہے اور آخر کار ہم پہنگ گئے ہیں جہاز بانڈے کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہاڑوں کے بیچ ایک بڑا سا میدان ادھر بھی ٹینٹ لگے ہیں ادھر بھی ٹینٹ ہر طرف اور یہ فلفزام آمان حسین دلکش مقامات ہر جگہ زبردست مقامات اور یہ پہاڑی سلسلے زبردست یہ ٹینٹ جس میں لوگ بہت سے لوگ آئے ہیں پنجاب سے میں نے جو پہلے بتایا تھا پنجاب سے ابھی اسلام آباد سے بھی لوگ آئے ہیں اور پنجاب سے بھی لوگ آئے ہیں لوگ یہ بچہ خان ہے اس ہوتل کے مالک ہم اس ہوتل ہوتل میں رکے ہوئے ہیں جس سے ہم نے پہلے پہلے تل میں کانٹیک کیا تھا اور پھر آخر کار ہم نے ادھر سے بوکنگ کیا تھا اور پھر یہاں پر بہت زبردست دلکش اور خضا مقامات پہاڑوں کی بیچ ایک بڑا سا میدان میدان ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بہت زبردست دلکش ہر طرف سے یہ بینز وکریہ جو ادھر چڑھتے ہیں اور پھر وہ سامنے والا جو ایک مکان پہاڑ کے دامن میں نظر آ رہا ہے وہ دراصل میں یہ میں زوم کرتا ہوں یہ دراصل میں وہ یہ والا یہ دراصل میں شیرنگل یونیورسٹی بینظیر بٹو یونیورسٹی جو اب بن گئی ہے اس کا نام چین ہو گیا شیرنگل یونیورسٹی اب بینظیر بٹو یونیورسٹی بن گئی ہے یہ پہلے ملاکن یونیورسٹی کا ایک کا ایک کیمپس تھا اور اب بینظیر بٹو یونیورسٹی بن گئی ہے یہ اس کا رسٹ آس ہے بینظیر بٹو یونیورسٹی کا یہ انہوں نے بنایا ہے اور ایک پہاڑوں کی اس طرف ہے پہاڑوں کے اس ساتھ یہ بہت سے لوگ آئے ہیں ادھر ایک جیل ہے جس کو ہم جس کو لوگ کنڈول جیل کہتے ہیں بلکل پہاڑوں کے بیٹ اور ارگت پہاڑ ہیں اور یہ بھرپ زبردست پہاڑ اب سورج نکل ہے پہلے جو میں ویڈیو شیئر کر رہا تھا اس سے پہلے والی اس میں میں نیچے تھا اب سورج نکل گیا ہے وہاں بارش ہو رہی ہیں اور ادھر زبردست موسم ہے ماشاءاللہ اب اس وقت ٹائم ہو رہا ہے چھ بجے تقریبا اثر کے نماز کا ٹائم ہے اور لوگ باہر نکلے بس ابھی زیادہ تر لوگ ابھی پہنچ گئے تو تکھے ہوئے ہیں اپنے لئے ایک کھیم ڈون رہے ہیں ادھر ادھر ابھی یہ پنجاب سلام آباد سے آئے ہیں یہ لوگ یہ لوگ بیٹے ہوئے ہیں یہ یہ پنجاب سے آئے ہیں ادھر گھومنے دلکش نظاروں سے دو تک اٹھانے کے لئے اسلام آباد سے تقریبا چار گھنٹوں کا پیدل سپر کر کے یہاں پہنے